اسلام علیکم کیسی ہیں گائلز ٹھیک ہے چلیں گی آج ہم آپ کو کیجویل ڈریس کے اوپر بھی میک اپ کرنا سکھائیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ بہت لائٹ کلر ہم نے لائٹ براؤن کلر کا لیا ہے آئی برو کے اوپر ٹھیک ہے اس کے ساتھ بہت لائٹ اس کو فائن کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہت لائٹ یہ لگا بھی ہور پتا بھی نہ چلے لگے تو وہ پھر بہتر لگتا ہے اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے کنسیلر یوز کرنا ہے ایوری کلر کا اور سویٹ ٹچ کا یہ دیکھیں ہم نے کیونکہ ان کی آنکھوں کے نیچے ذرا ڈارک سرکلز تھے تو ہم نے ایوری کلر یوز کی ہے تاکہ ان کی ڈارک سرکلز اچھی طرح سے چھٹ جائیں تو اس کے بعد جو پھر ہم اس کے اوپر سوفٹ میک اپ کریں تو وہ اچھا لگے اب یہ دیکھیں کہ آئی برو کتنے لائٹ لگ رہے لیکن جیسے ہم نے کنسیلر لگایا تو آئی برو آپ کے پرومینٹ ہونے لگے ہم نے کنسیلر لگایا تو وہ پرومینٹ ہونے لگے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اچھی طرح سے ہم لوگ فائن کر رہے ہیں پہلے کنسیلر کے ساتھ اب دیکھیں کہ ویسے تو آئی برو کتنے لائٹ لگ رہے ہیں لیکن جیسے ہم نے کنسیلر لگایا تو وہ پرومینٹ ہونے لگے ہیں سب سے پہلے تو ہم ان کو اس طرح سے فنشنگ کرتے ہیں برش کی مدد سے اور آنکھوں کے اوپر ہم ہاتھوں سے بھی کر لیتے ہیں دیکھیں تو انگلیوں پر لگا کے ہم اس کو لگا کے مرش کر لیتے ہیں بعض ہم فوراں چیزیں نہ دکھا پائیں تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر ارجنٹ آیا اس کو فٹا فٹ ہم نے کام کر کے دینا ہوتا لیکن ہم بعد میں ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کا کہ یہ چیزیں اور آپ اس کے اوپر جب کام کر کے دیکھیں گے تو سیم آپ کو ایسا ہی ضرق ملے گا جیسا کہ ہم اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں آپ کو تو ان دنوں میں جو ہے 30% آف جا رہا ہے آزادی جودہ گست کی آزادی کی وجہ سے جنہوں نے بریڈرس کے یار کروانی ہے وہ فوراں رابطہ کریں تو یہ نمبر اوپر ہم نے منشن کیا اسی میں ہمارا جو ہے ورسپ ہے آپ پلیز میسیج کر دیجئے گا آج کا ذاشت بہت زیادہ بوکنگ لینے والوں کا تو پلیز آپ لوگ ٹائم لے کی آئیے گا اور ان دنوں میں کلاسز لینے والوں کا بھی بڑا رش ہے جنہوں نے لینا ہے تو ان کو بھی 30% ہم آف دے رہے ہیں اب ہم ٹرازنیشن شیٹ دے رہے ہیں اور ہم نے اس سے پہلے کمپیکٹ لگایا ہے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کر کے کمپیکٹ لگایا ہے وہ بھی سویٹرچ کا لگایا ہے اس کے بعد ٹرازنیشن شیٹ لگایا ہے اور اس کو ہم بلٹ کی مدد سے بلینڈ کر رہے ہیں اب تھوڑا سا ہم نے ڈارگ براؤن لگایا ہے تھوڑا سا مائنر سا یہ دیکھیں زیادہ نمی کو مائنر سا یہ دیکھیں ہم ہاتھ سے بھی بلینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاتھ سے بھی کر لیتے ہیں باگا برشی مدد سے بھی کر لیتے ہیں ہمیں دونوں آٹ ہی آتے ہیں جس طرح ہم بہتر سمیتے ہیں کر لیتے ہیں آپ لوگ جس طرح بہتر لگیا آپ کر لی جگہ یہ دیکھیں آپ کو بار بار ہم کر کے دکھانا ہے یہ ہلکا سا بلکش ہم نے اس کو پہل گیا ہے پہلے ٹرازنشن شیڈ ہے پھر براؤنری شیڈ ہے پھر ہلکا سا ہم نے آنکھوں کے کورنرز کو ہمیں تھوڑا سا بلکش کے ساتھ کیا ہے اور اس برش کے ساتھ ہم نے سارے سائٹ کو سوری بلینڈ کیا ہے اب فرانٹ پہ ہم نے اوف وائٹ کلر کا شیمر لگایا ہے ہم نے گلیٹر نہیں لگایا ہم نے اوف وائٹ کلر کا شیمر لگایا ہے شیمر لگانے کے بعد ہم لائنر لگائیں گے لگانر لگانے کے بعد ہم سویٹرچ کی گم کے ساتھ لائٹ آئی لیش لگائیں گے کیونکہ کیویل ڈریس میں ہیوی آئی لیش بلکل اچھی نہیں لگتی جتنے آپ لائٹ آئی لیش کریں گے اتنی ہی وہ اچھی لگیں گے اب یہ آپ دیکھیں کہ ہم لائنر یوز کر رہے ہیں لائنر آنکھوں کی صاف سے لگایا چاہتا ہے کبھی کیٹ لائنر لگاتے ہیں کبھی آنکھوں کے اندر ہی صرف آگتہ کی لائنر ہوتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کپڑوں کی موقع کی نسبت سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو اس طرح کر دیتے ہیں اب ہم سویٹرچ کی گم کے ساتھ گم لگائیے آئی لائشز کو اور آنکھوں کو فکس کر رہے ہیں آئی لائشز کو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم بلنڈنگ بلوش کے ساتھ دوبارہ سکھ اور ہم اس کو برش کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم کو ہم تھوڑا سا پرامینٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں سویٹرچ کے ساتھ آئی لائشز لگائی ہے اب برو بون کے اوپر آپ چاہے مس روز کا لگا لیں یا کوئی اور ہائی ڈائٹر اوف وائٹ کلر کا لگا لیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے لگائیں برو بون کے اوپر آپ دیکھیں کہ میں نے اوف وائٹ کلر کا لگایا ہے جو آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے آپ لگا لیں اب ہم سٹیک کی مدد سے جہاں جہاں بھی ہمیں پیچز نظر آرہیں سکین کے اوپر لگا رہے ہیں اب ہم نے فورٹی فائف کی سٹیک کو فیس پہ اپلائی کیا ایف ایس فورٹی فائف کرے لو اور اس کو ہم اچھی طرح سے بلند کرتے ہیں لیکن کم قوانٹی میں آپ نے نہیں ہے اور تھوڑے تھوڑے لے کے آپ نے مرچ کرنا اور بلند کر دے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے دن سے ہمیں یہ سٹیک لگاتے ہیں تو ہماری مرچنگ بلندنگ بہت مست ہے بیوری بلندر کے ساتھ اور آپ دیکھیں کہ کتنا اچھے طریقے سے بلند ہوگا میک اپ کبھی خراب نہیں ہوگا سارا دن یہ دیکھیں بیوری بلندر کے ساتھ ہم اچھے طرح سے بلند کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہم فاؤنڈیشن اپلائی کریں پھلے ہم نے بیوری بلندر کے ساتھ اچھے طرح سے مرچ کیا سٹیک کو اور وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا 45 نمبر سٹیک ہم یوز کر رہے ہیں اب ہم ایملی کی جو فاؤنڈیشن یوز کر رہے ہیں ایملی کرل کی اور وہ بھی تھوڑے تھوڑے فیس پہ لگا کے برش کی مدد سے ہم بیوری بلندر کے ساتھ بلند کر رہے ہیں یہ بیوری بلندر کے ساتھ ہم مرچ کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں برش کی طرح سے فور ہیڈ پہ چنج پہ فیس پہ اچھی طرح سے برش کر رہے ہیں تاکہ ایکوال جو ہے فاؤنڈیشن سارے فیس کے اوپر آ جائے اب یہ آپ دیکھیں یہ بیوری بلندر کے بعد جب اچھی طرح سے فاؤنڈیشن مرچ ہو جاتی تو پھر ہم کمپیکٹ سویٹ ٹچ کا یوز کرتی ہیں اور وہ بھی ہم نے ایوری کلر کا ہی یوز کرنا ہے اب یہ دیکھیں کہ بڑے سمودھ آج سے ٹیپ ٹیپ کر کے میں اس کو ارجسٹ کر رہی ہوں سکین کے پر اب یہ دیکھیں کمپیکٹ کے ساتھ سویٹ ٹچ کے ساتھ ہم سارے فیس کو اچھی طرح سے کمپیکٹ کر رہے ہیں اور آرام سے سمودھ ہاتھوں سے اچھی طرح سکین کے اندر ہم جذب کر رہے ہیں آنکھوں کے نیٹے بھی پینٹیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں صرف اب یہ دیکھیں بیس ایک جیسے سمودھ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں کمپیکٹ کو ہم اچھی طرح سے سکین کے اندر جو ہے پینٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم پندورنگ کریں اب یہ دیکھیں لائٹ سا ہم نے بریش سے پھر باؤں آئی بروک رکی ہے سویٹ اچ کی گم کے ساتھ ہم نے آپ نے دیکھا کہ آئی لیش لگاتے ہیں اور یہ دیکھیں لائنر ہم لگا رہے ہیں اور لائش بہت لائٹ لگا رہے ہیں کیونکہ یہ کیول ڈریس ہے اس میں ہیوی آئی لائش بلکل اچھی نہیں لگتی اب یہ لائنر آپ دیکھیں کہ اکورڈنگ دا کلائنٹس ہم لگاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پہ کیا سوٹ کرنا ہے یہ دیکھیں آئی لائش لگی ہے آئی لائش لگیا ہے آگے ہم اس کو کندورنگ کریں گے یہ دیکھیں براونی شیڈ کے ساتھ کندور کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب ہم چین پہ کریں گے فور ہیڈ پہ کریں گے چکس پہ کیا ہے چین پہ کیا ہے فور ہیڈ پہ کیا ہے کندورنگ اب کندورنگ سے جو فیس ہے وہ بہت اچھا لگنے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں نوز کو ہم کندور کریں گے پھر ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے چکس کے اوپر بھی اور نوز کے اوپر بھی اور پھر پیچ کلر کر لائٹ سا بلٹ شورٹ ہم چکس پہ لگا دیں گے اس کے بعد ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا دا آج کلاسز ہو رہی ہیں تو جن لوگوں نے ایڈمیشن لینا ہے وہ لے سکتے ہیں اور 30% آف جا رہا ہے ہمارے آزادی ڈیلز جا رہی ہیں بریڈرز کے لیے بھی سروس کے لیے بھی ہر کام کے اوپر جا رہا ہے تو جن لوگوں نے رابطہ کرنا یہ میرا نمبر ہے ورڈس اپ پہ میسیج کر کے بوکنگ لے سکتے ہیں اور پلیز بہت سارے لڑکے ہمارے ٹک ٹوک کے نمبر سے نمبر لے کے فون کرتے ہیں تو یہ only for the ladies and no gents تو پلیز وہ اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کریں اور ہمارا ٹائم بھی ضائع نہ کریں ہم لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں اور اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں نہ کہ اس کو فون کر دیتے ہیں یہ دیکھیں لائٹ پیچ کلر ہم نے اس پراؤنش کے ساتھ کر دیا ہے اور اب ہم تھوڑا سا loose border یا compact کے ساتھ چکس کی شیف دے دیں گے یہ دیکھیں آپ نہیں دیکھیں کہ ہم نے اس کو فرسی شیف دے دیا ہے یہ دیکھیں دو نظر سے ہم نے شیف دے دیا ہے اب چکس کو ہم دوبارہ سے کندور کر رہے ہیں اور لپسٹیک ہم ڈارک کلر کی آؤٹلین لگا کر پھر ہم لپسٹیک کا شیڈ لائٹ کلر اب دیکھیں یہ ہائی لائٹ ہے آپ چاہے ادھر سویٹرچ کا لگا لیں چاہے آپ بیس روز کا لگا لیں چاہے آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا لگا لیں تو مقصد ہے کہ کام آپ کا اچھا ہونا چاہیے آپ میں فنگر کی مدد سے لگا رہی ہیں چن پہ بھی لگاؤں گی اپرلی پہ بھی لگاؤں گی اور فور ہیڈ پہ بھی لگاؤں گی ہر جگہ پہ لگاؤں گی اب یہ دیکھیں کہ میں نے جو ہے آئی لائشز کے اوپر انگلی رکھیا اور اس کے ساتھ مسکارہ جو ہے لگا رہی ہوں تاکہ آئی اس میک اپ کے اوپر مسکارہ نہ ٹچو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا لائک کرنا نہ بھولئے گا بیل آئیکن کو ضرور کیجئے گا اور اچھا لگے تو آگے شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور کمنٹس دیجئے گا کہ آپ کو میک اپ کیسا لگا اور جو ہم آپ کے لئے اتنی افرٹ کر رہی ہیں کیسی لگی اور آپ پلیز بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے پوری ویڈیو بنا کے میک اپ کے اوپر ڈالی ہے جو سمان ہے میک اپ کا تو جتنی بھی کمپنیاں یوز کرتے ہیں یا اس سے زیادہ کرتے ہیں تقریبا ہم نے کوشش کیا ہے کہ بہت ساری کمپنیاں آپ کے سامنے رکھے آپ کو دکھا دی جائیں تو ڈیفینیٹلی آپ اچھے لینج کے اوپر کام کریں گے میک اپ کبھی گرینی ہوگا اگر آپ سستہ میک اپ یوز کریں کریلون کی کئی پروڈیکٹ مارکٹ میں دو نمبر تین نمبر کئی طرح کی کوپیس آئی نہیں ہیں لیکن آپ اوریجنل یوز کریں تو اوریجنل میں کبھی بھی میک اپ خراب نہیں ہوتا اور جو ہے اوریجنل ہی اس کے لوس پورڈر یوز کریں کمپیکٹ یوز کریں اور ان کی جو سٹکس یا میں نے بھی آپ کو سٹکس کا ہی بتا رہی تھی کریلون کی جو سٹک ایک نمبر کی ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اور سویٹ اچ کی سٹکس کا بھی بہت اچھا ریزلٹ ہے ان کی فاؤنڈیشنز کا بھی بہت زبردرس ریزلٹ ہے تو کئی جگہ پہ بہت چھوٹے چھوٹے جگہ پہ یہ سیٹ اپ ہے لیکن اس میں بہت ساری دو نمبر بھی آئی ہیں تو پلیز آپ اچھے طریقے سے بائے کریں اچھی جگہ سے بائے کریں سٹک کیونکہ اچھی جو سٹک ہے آپ وہ ایکسپینسیب ہیں اور بعض اتنی سستی لڑکیاں لے کے آئی ہوتی ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ساری نہیں سے اس سے میک اپ گری ہوتا ہے جب آپ اچھا میک اپ کریں گے تو وہ کبھی بھی گری نہیں ہوگا اور بلیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ لائٹ جو ہے لیپچیک ہم نے لگائی نیوٹ کلر لگایا لیپچیک اور آؤٹلائن ہم نے ڈاک دی ہے اس کے اوپر ہم میٹ کرنے کے لیے تھوڑا سپورڈر کا ٹش دیں گے تاکہ لیپچیک خراب نہ ہو لیکن یہ اتنی اچھا طریقے سے ہم آپ لوگوں کلاسز لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پلیز آپ اس کو سمجھ کے کیجئے اور جو جو چیزیں ہم بتاتے ہیں وہ بلکل کم فرم ہے آپ یوز کریں اور ہمیں بے شک ویڈیو بنا کے بھیٹیں اگر اس میں کوئی غلطی نظر آئی تو ہم آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے اور جن لوگوں نے کلاسز لینے ہیں ورڈس اپ کے اوپر تو پلیز وہ ہم سے رابطہ کریں ہم ان کو اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف سیپرن کلاسز لینے ہیں کسی کے ساتھ نہیں تو وہ بھی ہم دے دیتے ہیں وہ بھی ہم سے کنٹٹ کر کے پے کر کے ہم سے کلاسز لے سکتے ہیں ہم ورڈس اپ پہ اسی طرح سمان آگے لگا لگا کے ان کو کلاسز دے دیں گے اور پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب اور لائک کرنا اور بیل آئیکن کو کرنا نہ بھولئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میک اپ کیسا لگا اور یہ لائٹ ڈارک براؤن ہم نے آنکھوں کے نیچے دیا ہے تاکہ تھوڑی سی ان کی آنکھیں پرامینٹ لگیں اور آنکھوں کے اندر بلیک بھی لگایا تھا اور تھوڑی سی وائٹ پینسل لگائی ہے وائٹ بھی اور بلیک بھی دونوں کو یہ دیکھیں ان کا کمپلیٹ میک اپ ہو گیا ہے تو آپ کو کیسا لگا ہے اب ہم نے اس کے اوپر فیکسر کر رہی ہے تاکہ ان کا سویٹنگ بہت زیادہ ہے تو فیکسر لگانے کی وجہ سے ان کا میک اپ بلکل خراب نہیں ہوگا ڈاکٹر راشل کا ہم نے فیکسر یوز کیا ان کے فیس کے اوپر تو وہ کتن ان کے میک اپ کو خراب نہیں ہونے لے گا اکورڈنگ در سکن ان کے کی ہے یہ دیکھیں فائنلی لوک ہے ان کا ڈریس بہت کیول تھا اس کے حساب سے جو ہم نے میک اپ کیا آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا فائنل کر کے دکھایا اور آپ ان کے بال سٹیٹ کی ہلکا ساگر سے ہیسٹیل دیا ہے تو دیکھیں آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا خیار رکھئے گا سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا لائک کرنا نہ بھولئے گا بیل آئیکن کو کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کسی نے ایڈمیشن لینا ہو تو فورا رابطہ کیجئے گا اسلام علیکم